اگر مرد بیوی کی ایک طلاق دینے کی نیت سے طلاق دے اور ثبوت کے طور پر الفاظ لکھ کر دے تو وہ ایک طلاق کاؤنٹ ہوگی ہے دو کیوں بھی ایک ہی ہوگی دو کی ہو جانی ہے میرے بھائی ثبوت کے طور پر وہ جو لکھ کے دے رہے ہیں نا اس صفحے کے اوپ اگر وہ پچاس دفعہ بھی لکھ دینا کہ میں ایک طلاق دیتا ہوں اور وہ ایک کی نیتی صرف ریپیٹ کرنے کے لیے اس نے کیا ہے تو وہ پچاس طلاقیں نہیں وہ ایک ہی طلاق ہوگی جب تک کہ وہ تین نہ دے تین کٹھی دینا ویسے ہی حرام ہے اسٹیبلش ضرور ہو جاتی ہے لیکن یہ نپسندید ہے سنن نسائی میں حدیث ہے حضور کے زمانے میں طلاق اس طرح تین کٹھی دے دی تھی آپ اتنے غصے ہوئے کہ صحابہ نے کہا یا رسولہ اجازت دیں اس کا گلہ کاٹ دیں جس نے آپ علیہ السلام کو دھوکھی کیا آپ نے فرمایا میں زندہ ہوں اور اللہ کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے کہ اکٹھی تین طلاقیں اسٹیبلش ہوگی لیان کے کیس میں تو سارے مانتے ہیں نا وہ تو بہاری میں موجود ہے امام بہاری نے اس پہ باب باندھا ہے اکٹھی تین طلاق کا جواز وہاں تو سارے مانتے ہیں عام آلت میں تین طلاقیں اکٹھی دینا یہ نپسندید ہے لیکن اسٹیبلش ہو جائے گی اس کیس میں جب اس کی نیت ایک تھی تو وہ عبدود میں حدیث ہے جب ایک صحابی نے طلاق دی تین دفعہ نبیل اسلام نے بلا گیا پوچھا کہ تم نے ایک طلاق کو تین دفعہ ریپیٹ کیا یا تین طلاق کی نیت سے دیا ہے کیونکہ عرب میں تھا کہ وہ اپنی بات کو ریپیٹ کرتے تھے تین دفعہ تو اس نے کہا نہیں میں نے ایک طلاق کی نیت تھی میں نے تین دفعہ ویسے تاقید کی تھی ظاہرہ انہیں بھی شریعت کا پتہ تھا آج کل تو ہر بندہ ہی جذباتی ہے تو پھر نبیل اسلام نے قسم اٹھوائی کہ قسم اٹھاؤ پھر اس نے قسم اٹھائی کہ اللہ کے نبی میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے تین دفعہ جو طلاق کو ریپیٹ کیا ایک طلاق کی نیت سے کیا پھر حضور اللہ اسلام نے فرمائے ٹھیک ہے اب رجوع کر لو تم جا کے تو یہ معاملہ تین طلاق کے اوپر میری آپ ویڈیو دیکھ لیں یہ ایک اگریڈ پان ہے اٹھ لیسٹ اہل سنت کے ہاں تو ایڈیڈ پان مسئلہ ہے تو بھر لیے اس کیس میں ایک اطلاق ہوئی ہے اور اب یہ اطلاق اگر یہ اطلاق دیئے ہوئے تین مہینے گزر چکے ہیں تین دفعہ عورت پاک ہو چکی ہوئی ہے تو پھر تو نئے نکاح اور نئے حق مہر کے ساتھ اس عورت کے ساتھ نیا نکاح ہوگا اگر ایک یا دو اطلاق دیتی ہے اگر تین دیتی تو پھر نہیں ہو سکتا اور اگر تین مہینے نہیں گزرے میں تو بغیر نئے نکاح کرنے کے آپ اس عورت کی طرف رجوع لاسکتے ہیں کیونکہ تلاق بائن نہیں ابھی بنی ہے وہ تلاق رجوع installations یعنی جس میں آپ اس کی طرف رجوع لاسکتے ہیں اگر تین مہینے کے اندر اندر اور اس میں وہ عورت انکار بھی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ تلاق ہوئی ہے وہ آپ کے نکاح سے نہیں نکلی یہ دو الگ چیزیں ہیں ایک یا دو طلاقوں کے بعد عورت نکاح سے نہیں نکلتی جب تک کہ تین مہینے گزرنا جائے تین مہینے کے اندر اس کی مرضی بھی نہیں ہوگی البتہ تین مہینے گزر گئے اگرچہ ایک طلاق بھی دی ہوئی تو اب نکاح بھی ختم ہو گیا اب اس عورت کی مرضی ہے وہ آپ کی طرف واپس آئے یا کسی اور مرض سے شادی کر لے اگر آپ کی طرف واپس آئے گی تو نئے نکاح اور نئے حق مہر کے ساتھ آئے گی نئی شرائط کے ساتھ ورنہ وہ کہیں اور بھی جا سکتے البتہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ اپنے سابقہ شور کی طرف جانا چاہتی ہے نئے نکاح کے ساتھ تو جو سالے ہیں انہیں کہا گیا کہ آپ نے بیچ میں کمانڈوں نہیں بننا تو وہ اس کا حق ہے وہ سب سے زیادہ وہی مرد حق دار ہے اگر وہ عورت اپنے اسی مرد کے پاس جانا چاہتی ہے ظاہر ہے کہ وہ اس کو دیکھ بھال چکی ہے اتنے عرصے میں اس سے انداز ہے اور بعض اوقات زیادہ عورت کی بھی غلطی ایسی ہوتی ہے زیادہ تر تو مرد ہی زیادہ اپنی بدماشی دکھاتے ہیں بارال پھر بھی اگر ایسا ہو گیا معاملہ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر وہ پہلے مرد کی طرف لوٹنا چاہتی ہے ایک یا دو طلاق کے بعد تو پھر آپ اس کو نہ روکیں یہ بات درست ہے کہ اکٹھی تین طلاق دینا حرام ہے لیکن اب اس معاملے میں قرآن خاموش ہے کہ اگر کوئی دے دے تو اس کا انڈ ڈیزلٹ کیا نکلے گا البتہ اس کا اشارہ ضرور موجود ہے صحیح مسلم کے اندر کہ حالت حیز میں عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی اور حالت حیز میں طلاق دینا حرام ہے قرآن کی روزے تو نبی الاسلام رجوع کرنے کا کہا تھا پھر وہ راوی پوچھتے ہیں کہ کیا وہ طلاق کاؤنٹ کر لی تھی آپ نے تو کہتے ہیں ہاں کاؤنٹ تو ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طلاق کو کاؤنٹ کر لیا تھا حالانکہ وہ طلاق دینا حرام تھا حیز کی حالت میں لیکن کاؤنٹ ہو گئی تو جو لوگ یہ اہل ادیس حضرات کہتے ہیں اہل ادیس میں بھی سارے نہیں شیخ زبیر صاحب تو کٹھی تین طلاق کو تین سمجھتے تھے کہ جی وہ حرام کام اسٹیبلش کیسے ہو گیا تو یہ بھی تو حرام کام ہے جو اسٹیبلش ہو گیا اس کا وبال اس کے اوپر ہے الموتہ امام مالک میں صحابہ کے فتح ہیں اس پلانٹ ارت کے اوپر سب سے پہلے جو بقاعدہ حدیث کی کتاب ہے الموتہ امام مالک ہے اس میں آپ طلاق کا چپٹر کھول کے دیکھ لیں یہ امام بہاری امام مسلم یہ سب لوگ ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں آگے سے اس میں بقاعدہ موجود ہے صحابہ کے فتوے عبداللہ ابن مسود کا فتوہ عبداللہ ابن عباس کا فتوہ کہ ان کے پاس ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دیئے تو وہ فرماتے ہیں کہ تین طلاقوں سے تمہاری بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی اس تانوے تم نے اللہ کے ساتھ مذاق کی ہے اب میرے پاس کیا لینے آیا ہو تمہاری بیوی تم پہ حرام ہوگی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک وقت میں دیئے تو ایک شمار ہو جائے گی تین بھی دیئے تب بھی ایک شمار ہوگی وہ مسلم شریف کی جس حدیث سہارہ لیتے ہیں وہ حدیث غیر مدخولہ کے لیے جس مرد و عورت نے آپس میں صحبت نہ کی ہو امام نسائی نے مسلم شریف کی اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے کہ یہ حدیث اس عورت کے بارے میں ہے جس کے ساتھ مرد نے صحبت نہ کی ہو وان صحبت ہو گئی پھر وہ مدخولہ ہے پھر اس کی ایک وقت میں دی گئی تین طلاقیں تین تصور ہوں گے اور اگر وہ مدخولہ نہیں ہے تو پھر تین دیوی ایک ہی شمار ہوگی اور دوبارہ نگاہ بھی ہو سکتا ہے یہ سارے مسائل میں نے مختلف جگہ سکیٹڈ فارم میں بیان کی باقی فتوے لینے کے لیے جو لوگ پہنچ جاتے ہیں وہ کٹر قسم کے بریلوی جو ہے وہ اہل ادیسوں کے پاس فتوے لینے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں وہ صرف چند سیکنڈز کے لیے اہل ادیس ہونے کی ناؤسمنٹ کرتے ہیں نہ وہ گیٹ میں داخل ہونے سے پہلے اہل ادیس ہوتے ہیں اور نہ نکلنے کے بعد اہل ادیس ہوتے ہیں بس وہ اس فتوے کے دوران ہی اہل ادیس ہوتے ہیں ایک مجلس کی تین طلاقیں اس کے بعد پھر سے گھر والوں کے مجبور کرنے پر تو نجائز ہے میرے بھئی میں کیا کروں پہلے نہیں تھی انطلاق دینی موسیقی